یورپی ممالک کی جانب سے پاکستان پر پریشر بنانے کی ایک کوشش کی گئی اور اس کے بعد اب امریکہ بھی اس معاملے میں کھل کر سامنے آ گیا ہے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو نہ صرف تھمکیں دی جا رہی ہیں بلکہ پاکستان کو وارننگ جاری کرتے ہوئے امریکہ نے کہا کہ یوکرین اور روس کی جنگ کا نتیجہ پاکستان کو بھی بھوگت نہ پڑے گا یاد رہے کہ جب وزیراعظم امران خان روس میں موجود تھے اور روس کی جانب سے یوکرین میں ملٹری آپریشن کا آگاز کیا گیا تو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ وزیراعظم امران خان روسی صدر ولاد میں پیوٹن سے ہونے والی ملاقات میں کس ملکہ ساتھ دیں گے اور اس جنگ میں روس کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا یوکرین کے ساتھ جبکہ وزیراعظم نے اپنے پالیسی سٹیٹمنٹ میں واضح کیا کہ پاکستان کبھی بھی جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا بلکہ پاکستان کی سٹیٹمنٹ پالیسی یہی ہے کہ پاکستان واضح طور پر صفارت صدا پر باتچیت کے حق میں ہے لیکن اب امریکہ کی جانب سے پاکستان کوئی دھنکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر پاکستان نے روس کی مخالفت نہ کی تو اس کا لتیجہ پاکستان کو بھوتنا پڑے گا اور پاکستان کے لیے حالات مشکل ہو جائیں گے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو واضح طور پر یوکرین کے ساتھ ہونے والی روس کی جنگ میں ریجنل اور گلوبل سطح پر اس کے نقصانات برداشت کرنے کے حوالے سے واضح طور پر وارننگ جاری کی گئی ہے یہاں تک کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کو اس حوالے سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی گئی جہاں تئیس یورپی ممالک کی جانب سے اسی ہفتے کے آغاز پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی اور اب اس معاملے میں امریکہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس رویے پر اپنے تحفظات کا اظہار کی اور یہ واضح کیا کہ یہ انتہائی غیر مناسب اور صفارتی روایات کے بالکل منافع رویہ ہے دفتر خارجہ کے جانب سے یہ واضح کیا گیا جس کے بعد اب امریکہ نے پاکستان کی حکومت کو براہ راست تھرٹ کنا شروع کر دیا ہے کہ روس کے خلاف اگر آپ نے بیان نہیں دیا تو اس کے نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا دراصل امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان روس کی مخالفت میں بیان دے کیونکہ پاکستان کے پچاس سال بعد روس کے ساتھ اب تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور یہ تاریخ میں سب سے بہتر دور ہے جب پاکستان اور روس کے تعلقات آگے پڑے ہیں ایسے میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان روس کے مخالف بیان دے تاکہ یہ تعلقات خراب ہو اور پاکستان ایک بار پھر امریکہ کا محتاج ہو کر رہ جائے